شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی شیطان مردود سے اور پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی اپنے اندر چھپے و ظاہر جھوٹے دعویٰ و بمان سے محترم سامین میری آج کی ریکارڈنگ جنات کے سربراہان کی طرف ہے مجھے جنات کے سربراہان اور پھر ان کے آگے ذریعے سے تمام جنات کو جو دعوت دینے جا رہا ہوں اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت کی وجہ ایک تو عدب ہے مخلوق کو بلانے کا کہ میں تمام انسانوں کو وہاں پہ دعوت دے رہا ہوں وین وون لیک کے اوپر پریزنٹیشن کے حوالے سے اس پریزنٹیشن میں قادیانی کمیونٹی کو نکال کے تمام انسانوں کو دعوت ہے اسی طریقے سے تمام جنات کو دعوت ہے اور یہ جو ابھی میں آگے پڑھوں گا جس زمان میں بھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں یہ اس کا تعلق اور اس کے اندر دلیل کا تعلق موجود دلیل کا تعلق جنات سے ہے میں اس کو پہلے پڑھوں گا پھر ایک ترتیب سے پھر اس کے بعد جو اس کا مفہوم اور ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو اس کی کرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس ترجمے کو اس لیے آپ کو سناوں گا تاکہ کوئی بیچ میں بدگمانی پیدا نہ ہو اس کے اندر جو دلیل کا ذکر ہے وہ دلیل جنات کی طرف ہے اس دلیل کو عام جتنے بھی وہاں انسان موجود ہوں گے وہ نہیں دیکھ سکیں گے صرف اور صرف جنات دیکھ سکیں گے یا اللہ کے جو نیک بندے اللہ کے جو اولیاء سوفیاء ان کو بھی انشاءاللہ دعوت ہوگی آگے خصوصی تو یہ ان کے لیے وہ صرف دیکھ سکیں گے یا جنات دیکھ سکیں گے انسانوں کی طرف جو دلیل ہے دلیل کس چیز کی وہ علم جو کہ میں وہاں بیان کرنے جا رہا ہوں نئے علوم اور فنون کی جو بنیاد رکھنے جا رہا ہوں فیزکس ایڈوانس فیزکس میں کوسمالوجی میں اور انرجی سیکٹر میں گریجولی انشاءاللہ جو اس کی اپنیلیشن ہے اس حوالے سے اور پھر روشنی کی رفتار سے گاڑی کا سواری کا جو بھی آگے معاملہ ہے اس حوالے سے جو بھی وہاں پہ پریزنٹیشن ہونے جا رہی ہے وان لیک کے اوپر انشاءاللہ تو اس میں جنات کی آگے تعمیرات کے شعبے میں اور کچھ عملی اقدامات میں ان کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ آپ مختلف انجینئر مختلف شعبوں کے ہائر کرتے ہیں کاموں میں مختلف ماہرین ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کام کی نویت چونکہ کافی بڑی ہے اس کا سکیل کافی بڑا ہے تو جنات کی وہاں پہ عملی طور پہ ضرورت پڑے گی تو اس لیے ان کو وہاں دعوت دے رہا ہوں اور ان کو وہ چیزیں جو ان کی ہسٹری کے اندر جو ان کے بڑے ان کے آبا ان سے بیان کرتے آ رہے ہیں ان چیزوں کی ان کو وضاحت ہو جائے تو یہ خطاب بتانے کا یہ میں اس لیے تھوڑی وضاحت دے رہا ہوں کہ یہ خطاب عدب ہے جنات جیسے مخلوقات کی طرف دعوت کا دوسرا یہ کہ ان کی ضرورت پڑے گی تو اس وجہ سے ان کو بھی دعوت ایک باقاعدہ طریقے سے نظم کے ساتھ دے رہا ہوں موسیقا موسیقا القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیبون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى حُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مقشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفزوا من أطوار السماوات والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان تسوضق الله العظيم قديم سورياني اه آآء آخ يلبوس واه آآء آخ يلموخ وآآء آخ يستشق متاؤوس مبارز آدم یل یل یدم ترعون مبارز حقسون انس جن رق 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 رف زمن تادب مبارزون ترجل یراح لقلقون آدب وآدب قل جن آخ یل دون لقلقون یارز حق وطل مبارز آدم یل یل یدم دعوت دی جاتی ہے تمام جنات کے سربراہان کو اس جگہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گونڈا دیں جو بھی جنات ہے جو بھی ان کے سربراہان ہے میں جو بھی آگے کہنے جا رہا ہوں جو میں نے کہا جو میں نے نام لیے تین وہ تصدیق کریں گے میری بات کی اور ان جنات کو وہاں پہ آ کے میری علم کے حوالے سے جو میں وہاں پہ علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور جس کے لیے ایک طویل عرصے سے جنات کی کمیونٹی انتظار کر رہی ہے وہ ان کو وہاں پہ اس کی دلیل مل جائے گی اس کی دلیل میرے سر کے اوپر ایک روشن گول خوب سنہری رنگ کے سفیر کے شکل میں ان کو نظر آ جائے گا تمام جنات کو وہاں پہ دعوت ہے کہ وہ پورے عدب اور احترام کے ساتھ اور شوق اور محبت کے ساتھ اس جگہ جہاں پہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا یعنی کہ آج کل کا لیک بار وہاں پہ آئیں اور جو بھی اللہ کا فضل اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے نالین پاک کے سدکے سے جو بھی خیرات وہاں ملتی ہے اس میں سے اپنا حصہ بصول کریں السلام علیکم